جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصدر کرتا ہے نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں نہیں جناب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے یہ پیچھے اللہ ہی ہے اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے نماز کا طریقہ انہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا ہے نا پیچھے تھے ہوتے بھی نبی الاسلام نے نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں عمیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ ممبروں پر چڑھ کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈیٹرہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے واہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی آکے بات کرے ہم موہ توڑ دیں جسنا آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوئے تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہوگے کہ قرآن اور بخاری ڈیٹرہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہا ہے وہ آگ تو ایک دن تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا قرآن کے ملینز آف کوپیس دنیا میں موجود ہیں ملینز آف حافظے قرآن ہیں قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے ہیں وہ تیرے اندر چھپا ہوئے جو یہ علماء ہیں شیعتین جنات اور انسانوں میں سے شیعتین